السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلین ومسلیمن اما بعد محترم حضرات اللہ رب العالمین نے پانچ وقت کی نمازوں کے فریضے کے ساتھ ساتھ بارہ رکعت رات اور دن میں سنن رواتب کو بھی مشروع قرار دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث رسول میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جو بھی مسلمان رات میں اور دن میں بارہ رکعت نماز ادا کرے گا فریضے کے علاوہ تو ایسے انسان کے لئے جنت میں اللہ رب العالمین ایک گھر تیار فرماتا ہے یہ بارہ رکعت جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں انہی نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی بارہ رکعت ہیں جس کی وضاحت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے آپ نے فرمایا وہ بارہ رکعتیں جسے ایک مسلمان ادا کرے اس کے لئے اللہ رب العالمین جنت میں گھر بناتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ زہر کی فرض نماز سے پہلے چار رکعت ادا کرنا اور زہر کی فرض نماز کے بعد دو رکعت ادا کرنا یہ چھے رکعتیں زہر میں ہیں جو کی سنتیں معقدہ ہیں اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت چار دو چھے اور یہ دو آٹھ اور عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت یہ دس اور فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت یہ بارہ رکعت ہیں جن کو سنت معقدہ کہا جاتا ہے جنہیں سنن رواتب کہا جاتا ہے یہ وہ سنتیں ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پابندی کے ساتھ زندگی بھر ادا فرمایا ہے اگر کوئی مسلمان ان سنتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعہ جنت میں ایک گھر کا وعدہ فرمایا ہے لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے جنت میں ایک محل اور ایک عظیم گھر پانے کے لیے ان بارہ رکعت سنتوں کا احتمام کرے اور وہ مسجد میں پہلے آئے تاکہ وہ ہر نماز سے پہلے کی اور بعد کی جو سنت نماز ہے اس کا احتمام کر سکے اور اپنے لیے یہ عظیم گھر جنت میں تیار کرا سکے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان بارہ نفلی رکعت کو ان بارہ سنن رواتب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم سلام 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 علیکم موسیقی